اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کس نے سوچا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوگا کہ مردوں کے سامنے ان کی عزتوں کے ساتھ لوگ ہاتھ لگا لگا کر مسے لیں گے اور ان کے ساتھ اپنی حوض سپوری کریں گے چاہے وہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہوں یا حقیقت میں ان کی کوئی مجبوری ہی ہو دیکھئے عزتدار اور بہایا خاتون کبھی اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے بھی لیکن آج نہ تو عزت رہی ہیں اور نہ ہی حیاء رہی ہے غیرتوں کے بھی اس طرح جناسے نکل رہے ہیں کہ مرد آج دوسروں کی عزتوں کے ساتھ اپنی جن سے زورت پوری کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا جو چیز چل رہی ہے بیکراؤنڈ میں اسے ذرا غور سے دیکھئے کس قدر ایک شرناک بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہنے بیٹیاں اپنے آپ کو اس طرح غیر مردوں کے آگے پیش کرتی ہیں اور غیر مرد کس قدر بغیرت ہیں کہ وہ دوسروں کی عزتوں کو اس انداز میں اچھال کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اپنی عزتیں محفوظ رہیں گی اللہ پاک ایسے لوگوں کے شرط سے بچائے ہم سب کو اور ایسی خواتین کے شرط سے بھی بچائے جو اپنی عزت خدا کے پیش کرنے والی جاہل اور قوار قسم کی ہوں ایسیوں کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے کہ ڈوب مرا جائے تو آپ رائے دیجئے گا ویڈیو کے حوالے سے جتنا ہو سکے شیئر بھی کیجئے گا اپنے اردگرد نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس واقعے کے حوالے سے کمیٹ لازمی کیجئے گا اپنی رائے لازمی دیجئے گا آپ نے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل اگن ریسٹ کر دیں